کرنے آئے اور جن کے لیے ہم اور آپ لوگ ایک ہو کر کے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے سماجوادی پارٹی اور انڈیا گڑھوندن کے پرتیاسی ونیس ساکی جی دیوے ساکی جی بھائی ان کے ونیس ساکی جی ادھیک جلا پنچائیت ریخہ یادب جی بیدھائک ہمارے نادرہ سلطان جی امید گورا پٹیالی سے پور میں پرتیاسی رہیں کرنی آدب جی عبدالحافظ گاندی جی بھوپین پرزاپتی سنچالن کر رہے انیل سورنگی جی اصرف حسین جی رام سیبک لودھی چوف سنگھ بھگیل جی بینود یادہ ویرپال لودھی جی پسپین بھگیل مونین شاک جی بنیت پراسر جی زہی رحمت صاحب ہمارے لودھی جی سے لے کر کے بہت سارے سماجوادی نیتہ منچ پر جو پستے تھے سبی سماجوادی پارٹی کے سنگھن کے نیتہ کانگریس پارٹی کے سبی پتادکاری آم آدمی پارٹی کے سبی پتادکاری اور ہمارے ساتھ آئے پور مل سی ادیویر سنگھ جی اور اس چناوی جنسوا میں بڑی سنکھیا میں اپستیت ہمارے یادنی بجور ماتائے میں نے نوجوان ساتھی پتکار بندو ہو میں اس ایٹا کی جنسوا میں آئے ہوئے اپنے سبی سی ایوگی ساتھیوں کا اور کسان بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد اور آپ ہاتھ پکٹ کرنا چاہتا ہوں یہ چناو جو ہونے جا رہا ہے یہ چناو نہ کیول ہمارے آپ کے بھوست کا فیصلہ کرے گا بلکہ یہ چناو آنے والی پیڑی کے بھوست کا بھی چناو ہے کئی موقعوں پر کئی جگہ پر ہم لوگوں نے یہ بات رکھی ہے اور کہی کئی بار کہ جس طریقے سے کبھی سمودر منتھن ہوا تھا یہ دو ہجار چوبیس کا سمدھان منتھن ہونے جا رہا ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سمدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سمدھان کو بچانا چاہتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمدھان کے بھچک ہیں اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اس میدان میں جتنے لوگ کھڑے ہیں اور ان کے سیوگی ساتھی وہ لوگ ہیں جو لوگ بابا ساو بھیمرا امیڈگر جی کا دیا ہوا سمدھان کی رچھا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو جن سمرتن ہے وہ اس کے لیے بھی ہے کہ سماجوادی پارٹی انڈیا گڑبندن جیتے اور ساتھی ساتھ ہمارا جو سمدھان ہے وہ بچے سمدھان بچے گا تو ہمارا لوگ تنتر بچے گا اور لوگ تنتر بچے گا تو ہمارا آپ کا ایک بوٹ دینے کا جو عدکار ہے وہ بچنے کا کام ہوگا یہ ایٹا والے لوگوں کو کسان کی پیدا بار کی قیمت دیں گے اور انہیں خوشحال بنانے کا کام کریں گے ہمارے کسان بھائی ہیں اور سب گاؤں سے لوگ آئے ابھی فصل تیار ہوئی ہے یہاں جتنے بے کھڑے لوگ ہیں کوئی ہمیں بتا دے یہاں پر کسان بھائی اور کسان کے پریبار کے لوگ کیا کسی کو گاؤں کی قیمت کی آئے دو گنی مل گئی یہی بی جے پی کے لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئے دو گنی کر دیں گے نہ آئے دو گنی کی اور نہ سرکار نے کوئی ایسا انتظام کیا ہے جہاں ہمارا کسان جا کر کے اپنی فصل کی قیمت لے لے نہ قیمت دے پا رہی ہے لیکن مہنگائی کر کر کے ایٹا والوں سے بہت پیسہ ایٹھا ہے نو نے اتنا پیسہ ایٹھ لیا ہے مہنگائی بڑھا کے جس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی مہنگائی بڑھ گئی دس سال میں ہر چیز کی قیمت بڑھا دی اور ہمارے کسان بھائی جانتے ہوں گے لاغت بڑھائی جا رہی ہے لگاتا یہاں کے ہمارے کسان بھائیوں کو وہ دیزل ٹیکٹروں کو بھرنے نہیں دیا لیکن اس کے باوجود بھی دیس کے کسان ہوا اکھٹا ہو کر کے دھرنے پر بیٹھ گئے کئی دنوں سال بیٹھے رہے انتو گدوا سرکار کو تینوں کالے قانون باپس لینے پڑے تب کسان گھر پہنچے کسانوں کو یاد ہے کی ایک ہزار کے لگوا کسان سعید ہوئے تھے یہ جو بی جے پی والے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ہم تو اپنے پتکاس ساتھیوں سے کہیں گے وہ آکڑے نکلوائیے بی جے پی کے دس سال میں ایک لاکھ کسانوں نے آتھ مطیا کی ہے یہ جو لوگ سپنا دکھا رہے ہیں کہ وکسد بھارت وشگرو بھارت بن جائے گا کیا دنیا میں کہیں بھی دس سال میں ایک لاکھ کسانوں نے آتھ مطیا کی ہوگی کہیں کسانوں نے آتھ مطیا نہیں کی کیول بھارت میں اور وہ بھی تب جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہاں پچھلے دس سال سے ہے کسانوں کو دھوکہ دیا انہوں نے اور ہمارے نوجوان جانتے ہوں گے یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھویس ختم کر دیا یہاں بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے پریشہ کی تیاری کی ہوگی اپنے سنسادنوں سے پریشہ دینے گئے پڑھائی کری ٹریننگ کریز کی تیاری کی کئی نوجوان ہیں جنہوں نے کوچنگ لی اور جب پریشہ دینے گئے گھر لوٹ کر کے آئے تو پتہ لگا پیپر لیک ہو گیا اور کوئی ایک پیپر لیک نہیں ہوا یہ نوجوان جانتے ہوں گے جتنی پریشہ ہوئی ہیں وہ تبدیل سرکار کی ہر پریشہ کا پیپر لیک ہو گیا ابھی آئے تھے دو نمبر والے نیتا پتہ نہیں یہاں بھی سوا کر کے گئے ہوں گے کہ نہیں کر کے گئے آس پاس کہیں کر کے گئے ہیں اور لکھنوں والے تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں یہ پہلی سرکار ہے جو لیکے جس کا رکی نہیں پا رہا ہے بتاؤ پیپر لیک ہوئے کے نہیں ہوئے اور ابھی جب بھرتی گئے تھے نوجوان پولیس کی بھرتی دیکھنے گئے تھے ساٹھ لاکھوں لاکھ بچوں نے پرچہ بھرا جب گھر لوٹ کر کے آئے گھر بیٹھ گئے تو پتہ لگا یہ پولیس کی بھرتی کا بھی پیپر لیک ہو گیا لاکھوں نوجوان ایسے ہی رہ گیا میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی ہے اس لئے پیپر لیک کرا رہی ہے اور جب پہلا پیپر لیک ہوا تھا تب ہی پکڑے گئے ہوتے تو شاید اتنے پیپر لیک نہیں ہوتے پیپر لیک کے کارڑ اتنے پیپر لیکن میں ساٹھ لاکھ نوجوانوں کا انہوں نے بھبست چھین لیا ان کو نوخری نہیں دی ہے جنہوں نے پریشہ لکھی تھی اگر ہم ساٹھ لاکھ ہی ناراج ہے سرکار سے اور ان کے پریوار کے دو لوگوں اور جوڑ دیں ماں باپ تو اگر ایک پریوار میں تین لوگوں کا بوٹ ان کے خلاب چلا گیا تو بتاؤ ساٹھ لاکھ کا گڑا اگر ہم نے کر دیا تین سے تو ایک اور اسی لاکھ ہوتا ہے اور ایک اور اسی لاکھ کا بھاگ اگر ہم اسی لوگ سماوں سے دے دیں تو ہر لوگ سما میں دو لاکھ پچیز زار بوٹ کم ہو گیا بتاؤ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور جب سے دیوے ساکی جی پرتیاسی بن گئے تب سے بی جے پی والوں کو نیند نہیں آ رہی ہے ایٹا کے بیٹوں نے اس بار کمال کر کے دکھا دیا ہے کہ بی جے پی کے ہو سڑا دیا ہے اس بار بتاؤ بروڈیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ان کے پاس جواب نہیں ہے کی نوکری کیوں نہیں دے رہے اور نوکری نہیں ہم جانتے ہیں ایٹا کے اور مینپوری اور آس پاس کے جلے جو اپنے گھر کے جلے ہیں یہاں کے نوجوان ہمیزہ فوج کے لیے جاتے تھے بڑے پیمانے پہ یہاں پر گاؤں گاؤں لوگ فوج کی تیاری کرتے ہیں سب سے زیادہ اگر فوج سے ریٹائر لوگ ہو کر کے آئے ہیں اگر پلشم میں وہ جلے ہیں مضفر نگر اور جلے ہیں تو اگر ہمارے آس پاس کے جلے ایٹا مینپوری فرجات وہ جلے ہیں جس میں سب سے زیادہ لوگ فوج میں جاتے تھے اور فوج سے لوٹ کر کے آتے تھے اس سرکار نے بی جے پی کے لوگوں نے پوری جانکاری حاصل کی کہ یہ فوج کے لوگ جاتے ہیں تو ان کے گھر کی آرتک ستی کیسی رہتی ہے ان کا سماجی کس طر کتنا بڑھ جاتا ہے جب بی جے پی کو یہ پتہ لگ گیا سروے کے بعد کہ گاؤں کا جوان نوجوان جب جاتا ہے فوج میں اور سیوہ کرنے جب دیش کی جاتا ہے سیما کی رکشہ کرتا ہے تو نکیبل جوان دیش کی رکشہ کرتا ہے بلکہ اپنے گھر کا سماجی کس طر بھی بہتا کر دیتا ہے اس کے آنے والی پیڑی پڑھ لکھ لیتی ہے اس لئے جانبوش کر کے انہوں نے پکی نوکری کو روکنے کا کام کیا ہے فوج کی پہلے جیسے بھڑتی ہوتی تھی وہ بند کر دی اور یہ جو اگنی ویر بیوستہ لے کر کے آئے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور فوج کے لوگوں سے جو ریٹائر ہیں ان کو تو سممان ملتا ہے پینشن ملتی سب کچھ انڈیا گڑھ بندن کی سرکار بنے گی تو یہ اگنی ویر جیسی نوکری سماپ کر کر کے پہلے جیسی بھڑتی شروع کرانے کا کام کریں گے یہ بی جے پی والوں نے بی جے پی والوں نے ابھی تو فوج کی بھڑتی چار سال کی کی ہے یہ دوبارہ سرکار میں آگئے تو یہ جو خاکی والے گھوم رہے ہیں کبھی کبھی گصہ دکھاتے ہیں ان کی بھی نوکری تین سال کی ہو جائے گی اور جب یہ تین سال بعد باپس آئیں گے تو ہمارے آپ کے ساتھی یہیں گھوم رہے ہوں گے کبھی کبھی پتکار ساتھی پوچھتے ہیں کہ تین سال کی کیسے نوکری ہو جائے گی میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ پورے دیش کو کسی کو پتا تھا کہ اگنی ویڑ چار سال کی نوکری ہو جائے گی بتاؤ آپ کو کسی کو پتا تھا کہ آدھی رات نوٹ بندی ہو جائے گی کسی کو پتا تھا کہ جی ایس ٹی لاغو کر دیں گے کسی کو پتا تھا کہ بی جے پی کے لوگ الیکٹرارل بانڈ سے ہزاروں کروڑ روپے بسہول لیں گے تو اس لئے یہ بھی ساب دھام ہیں فوج کی اگر چار سال کی نوکری ہو جائے گی تو ان کی بھی تین سال کی نوکری بی جے پی والے کر دیں گے اور یہ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں نوکی نہ دینے پڑے آرشن نہ دینے پڑے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آج کل بڑے بڑے جو دلی سے لے کر کے اور جو بی جے پی کو کبھی کبھی سجاب دیتے ہیں جو کیول بھارت کا نہیں دنیا کا سب سے خطرناک پریوار ہے انہیں ہمارے آپ کے پریوار کی تو چنتہ ہے لیکن ان کے ساتھ ایک سب سے خطرناک پریوار ہے جو آرشن ختم کرنا چاہتا تھا اب بورٹ چاہیے تو کہہ رہے کہ آرشن ختم نہیں ہوگا آرشن نہیں ختم ہوگا میں ان سے پونچنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ اگر بھارت سرکار کی بڑی بڑی کمپنیاں بک جائیں گی اور پرائیویٹ ہاتھوں میں چلی جائیں گی تو آرشن کہاں ملے گا یہ جو ہوای جاج والی بیبھاگ بیز دیا ائرپورٹ بیز دیا جس میں لاکھوں لوگوں کو نوکری ملتی تھی بتاؤں وہاں کیا آرشن لاغو ہوگا اگر ریل بک جائے گی تو کیا ہواں آرشن ہوگا اسپتال میں جو آؤٹسورس پہ نوکری آگئیں کیا اس میں آرشن ہوگا اور یہ اگر بھرتی سے لے کر کے اور جو کر رہے ہیں سمیدہ اور آؤٹسورس پہ اس میں کیا آرشن ہوگا یہ نکیبر نوکری ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ آرشن بھی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی بڑی ساجس ہے لیکن ہم سماجبادی لوگ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ جہاں جا رہے ہیں یہ بی جے پی والے جہاں جا رہے ہیں ہم لوگ کی برائی کر رہے ہیں جہاں جاتے ہیں برائی کرتے ہیں لیکن اس بار ہم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ان کی بینڈ واجے سے بیدائی کریں گے بہت دھول نگار سے بیدائی کریں گے یہ چودے میں آئے تھے اور چوبیس میں چلے جائیں گے انہوں نے بہت انیائے کیا ہے بہت لوگوں کو تکلی پریشانی پہنچائی ہے جھوٹے مقدمے لگے ہیں بتاؤ یہاں جھوٹے مقدمے لگے سماج وادیوں پہ کہ نہیں لگے نہ کہ بس سماج وادیوں پہ عام جنتہ پہ بھی جھوٹے مقدمے لگا دیئے نہ جانے کتنے لاکھوں کی سنکیہ میں ہیں جن پر یہ سرکار نے جھوٹے مقدمے لگائے آپ سوچئے دلی کے مکھنتی کو جیل بھیج دیا آپ آدمی پارٹی کے مکھمنتی کو بتاؤ جھوٹے مقدمے لگا کر کے بھیجا کے نہیں بھیجا اگر کوئی آروپ ہے تو آروپ تو کسی پہ بھی لگا دو آپ آروپ لگا کے ہی جیل بھیج دیا اور آپ کی جو پول کھل گئی الیکٹرال بانڈ سے کوئی سوچ سکتا ہے ہم اور آپ لوگ بھی کبھی کبھی کچھ کارکیم کرتے ہیں لوگ سہیو کرتے ہیں ہجار دو ہجار روپے کا سہیو کر دیتے ہیں پانچ ہجار روپے کا سہیو کر دیتے ہیں ایک لاکھ کا جو سمپن ہوتا ہے وہ سہیو کر دیتا ہے لیکن سوچو بی جے پی کے لوگوں کو کتنے روپے کی مدد ہو رہی ہے ایک ہجار کروڑ کی چھہ سو کروڑ کی پانچ سو کروڑ کی چار سو کروڑ کی اور انہوں نے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جو ویکسین والی کمپنی تھی اس سے بھی پیسہ بسول لیا جو کروڑا میں ویکسین لگوا رہے تھے اس کمپنی سے چندہ بسولہ کے نہیں بسولہ اور ان سے چندہ اسی لئے بسولہ ہے انہیں ڈرائیا دھمکایا انہیں جھوٹے مقدمے لگانے کے لئے کہا ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس بھیج دی انکم ٹیکس ای ڈی سی بی آئی ان کو بھیج کر کے انہوں نے چندہ بسولہ ہے اس لئے اس بار ان چندہ بسولنے والوں کا حساب کتاب ہوگا اور ایک ایک بوٹ ڈال کر کے ان کو ہٹانے کا کام انڈیا گڑھ بندن کرے گا جو پشم سے ہوا چلی ہے جو پہلے چھنڈ سے ہوا چلی ہے بتاؤ بی جے بی کا صفایہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے کیا ایٹا والوں اس بات چھوڑ دو گے نہیں دس سال یہ جو دس سال سے لوگ سرکار میں ہیں کیول ایک سرکار کا حساب کتاب ان سے نہیں مانگنا ہے ڈلی والوں کے دس سال کا حساب کتاب اور سات سال اتبدیز کی سرکار کا حساب کتاب بتاؤ سترے سال میں ایٹا کو کیا دیا انہوں نے بتا دو ہمیں ایٹا والوں کی جیب سے ایٹھ لیا ہوں گے پیسے بتاؤ پیسے انہوں نے ایٹھے کی نہیں ایٹھے جو سماجوادیوں نے ایمبولنس منائی تھی وہ بھی خراب کر دی انہوں نے گاؤں گاؤں گریبوں کی مدد کرتی تھی ایمبولنس ایمبولنس اس لیے ویبستہ کی تھی کہ گریب کے پریوار میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو فون کرے اسپطال پہنچ کر کے اس کا علاج ہو جائے انہوں نے نکیول ایمبولنس خراب کی ہے بلکہ اسپطال میں کسی گریب کو علاج نہیں مل پا رہا ہے بتائیں یہ بی جے پی والے کہیں ایک جلا اسپطال بنایا ہو جہاں پر گریبوں کو علاج مل پا رہا ہو ہمارا گریب اگر بیمار ہو جائے تو بھاگتا ہے بڑے شہروں کی طرف آگرہ میں جا کر کے لوٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ دوائی علاج سب کچھ مہنگا کر دیا اور یہ سو نمبر دی تھی پولیس کو جس کو ایک سو بارے کر دیا بتاؤ ایک سو بارے بننے کے بعد بسولی ہو رہی زیادہ کے نہیں بجلی کا بل زیادہ دینا پڑ رہا میٹر لگیا سب جگہ ہے اور ابھی تک انہوں نے بجلی لگانے کا کوئی کار کھانا شروع نہیں کر پائے یہ کار کھانے کے بارے میں بولتے ہی نہیں ہیں ان کی آنکھوں کو پتا نہیں کیا ہو گیا ایٹا آتے ہوں گے تو بتاؤ انہیں دکھائی نہیں دیتا کتنا ہونچا پاور پلانڈ لگا ہوا ہے بتاؤ بی جے پی کے نیتا آئے ہیں یہاں پر کسی نے نوکری کے بارے میں بات کی بتاؤ نہ پیپر لیگ کے بارے میں بات کی اور نہ آرچھر دینے کی بات کی اور نہ اتنا بڑا پاور پلانڈ ہے جو چالو ہو جاتا تو شاید بجلی سستی ملتی بتاؤ چالو ہو گیا کیا نہ کیول یہ ایٹا اور آس پاس کو بجلی دیتا بلکہ پورے اتپدیس کو یہ بجلی دیتا یہ ایسا کار کھانا سماج بادی انہیں لگایا اور آج بھی نہیں شروع کر پائے اس لئے سابدان رہو گے اس چناؤں میں مدان کے دن اپنے بود کی رکھشہ کریں گے آپ ایٹا والو گھوراں بچ جانا یہ چناؤں ہمارا آپ کے بھوست کا تو ہے ہی ہے آنے والی پیڑی کے بھی بھوست کا ہے کیونکہ اگر یہ ستہ میں آگئے تو یہ سمیدھان بدل دیں گے جو بھاوہ صاحب بھیمرا ملکر جی نے ہمیں سمیدھان دیا ہے اس سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں آپ کے ہمارے ایک بوٹ کے عدکار کو چھیننا چاہتے ہیں یہ اس سمیدھان ہے جو ہمیں سممان دلاتا ہے یہ اس سمیدھان ہے جو ہمیں عدکار دلاتا ہے یہ اس سمیدھان ہے جو ہماری سنجیونی ہے اس لیے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے آپ کو سمیدھان بچانے کے لیے ایک ایک بوٹ سماجوادی پارٹی کے پکش میں ڈالنے کا کام کرنا ہے سائیکل چنانچن پر ڈالنے کا کام کرنا ہے اور جب یہ بڑے بڑے ادیوپتیوں کا کرج ماف کر رہے ہیں سولہ لاکھ کروڑ روپیہ انہوں نے ماف کیا ہے بڑے بڑے ادیوپتیوں کا اور جب انہوں نے نیم بنایا تو نیم یہ بنایا کہ پانچ کروڑ روپیہ سے اوپر جنہوں نے بینکوں سے کرج لیا انہی کا ماف کریں گے سولہ لاکھ کروڑ روپیہ ماف کیا انہوں نے ہم اپنے کسان بھائیوں کہہ کے جا رہے ہیں کہ آپ کا پورا کا پورا کرج ماف ہوگا دلی کی سرکار بننے پر انڈیا گڑھ بندن پورے کے پورا کسانوں کا کرج ماف کریں گے اور اپنے نوجوانوں کو جتنی بھی نوکریاں کھالی ہیں جتنی بھی نوکریاں کھالی ہیں لاکھوں لاکھ نوکریاں تیس لاکھ سے زیادہ کھالی ہیں ان نوکریوں کو بھریں گے اور فوج پیرہ امیلٹری اور بھرتیاں بڑے پیمانے پہ کرائی جائیں گی جس سے ہمارے نوجوانوں کو نوکری کرنے کا موقع مل جائے یہ بیجے پی والے نکلچی لوگ ہیں جب انہیں بورٹ چاہیے تھا تو راسن دے رہے تھے ریفائن تیل دے رہے تھے نمک دے رہے تھے اور چنے کی ڈال دے رہے تھے چنا بھی دے رہے تھے سرکار بنا لی تو بتاؤ کیا مل لائے اس لیے یہ جو راسن دے رہے ہیں یہ بلکہ دھڑ گلاس دے رہے ہیں ہم اپنے گریبوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ نہ کیول پاستک بلکہ گھڑ بکتہ کے ساتھ راشن دلانے کا کام انڈیا گھڑ بندن اور سماج وادی پارٹی کرے گی اور جس طریقے سے سمپن لوگ بڑے بڑے شہروں میں پیکیجڈ آٹا کھا رہے ہیں سوادیسٹ اور پاستک اگر ہم لوگوں کی سرکار بنے گی تو پاستک آٹا کے ساتھ آپ کا ڈاٹا بھی فری دینے کا کام ہوگا اور ڈاٹا اس لیے فری دینا چاہتے ہیں کہ آج ہر جانکاری آج ہر ضرورت کی چیز سرکار سے لے کر کے اور چیزوں کو سب ہم لوگ اپنے موبائل کے مادیم سے انٹرنیٹ کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور مدد لے سکتے ہیں اس لیے سواس کے لیے سواس کے لیے تو آٹا اور آسن بہتر گھڑکتا کے ساتھ اور اپنے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ان کی مدد کے لیے ڈاٹا فری دینے کا کام کریں گے ہم لوگ جانتے ہیں نہ کیول عام لوگ اصور اچھت ہیں بلکہ ہمارے کھیت بھی سور اچھت نہیں بچے کھیت کیے کسان خود سور اچھا کر رہا ہے اور ہم پتکار ساتھیوں سے کہیں گے ابھی جو بجٹ آیا تھا اس میں مکہ منتری جی نے ایک یوجنا چلانے کے لیے بجٹ رکھا تھا پچاس کروڑ مکہ منتری جی نے کھیتوں کی رکھا کے لیے مکہ منتری کھیت رکھا یوجنا چالو کی تھی ارے مکہ منتری کھیت رکھا مکہ منتری سے رکھا نہیں کرنا کھیت ہم اور آپ جانتے ہیں کھیت کو کس سے بچانا ہے کس سے رکھا کرنی ہے تو کم سے کم وہاں پر اس کا نام تو لکھ دیتے اس لیے سابدان رہیے مددان کے دن تک اور یہ جو چرنڈ کا چناؤں ہونے جا رہا ہے یہ سب سے مہتپور چرنڈ ہے اور ایٹا والوں بہت دنوں سے نہیں جیتے ہم لوگ اس بار تو پیڈیے پریوار جتا رہا ہے یہ پیڈیے پریوار یہ جو کبھی کبھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم یادہ والے لوگ ہو گئے ہیں ہم لوگوں کے عاروب لگاتے ہیں یہ لوگ یہ ہمیں اور آپ کو بدنام کرنے کے لیے عاروب لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں ہمیں اور آپ کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ سب ایس ڈی ایم بھرتی کر دیئے تھے ایک دن سدن میں مکوندی جی تو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں بولے جب سماجواری سرکار بنی تھی تب ایس ڈی ایم چھالیز میں چھپن بھرتی ہو گئے تھے ہم آج تک پوچھ رہے ہیں ان سے وہ چھالیز میں چھپن والی سوچی کہاں ہے ہم لوگوں نے بھی اب پیڈیے پریوار بنا لیا پیڈیے پریوار اسی لئے گھورائے ہوئے ہیں بتاؤ پیڈیے پریوار سے گھورائے ہیں بی جی پی کے لوگ کے نہیں اور پیڈیے پریوار جب سے جھڑ گیا بڑا ہو گیا پریوار تب سے یہ انڈیا گڑواندن کا نام انڈی بولتے ہیں بتاؤ انہیں انگریزی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں یہ پیڈیے ہی انڈیے کو ہرائے گا یہی اپنے پشلے دلیت آدھیباسی الفسنگگ اور آدھی آبادی بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بار ہرا کر کے انہیں لوگ سوا سے ہٹانے کا کام کھریں گے ویسے تو بہت دعویٰ کرتے ہیں کانون کا بہت دعویٰ کرتے ہیں کانون کا ابھی ہم منچ پہ آئے تو ہمیں بتایا کہ پکڑ ہو گئی ہے پکڑ ہو گئی ہے سمجھ پر مارا میں پکڑ ہو گئی بتاؤ یہ سرکار دعویٰ کرتی کانون لائن آرڈر اور ایک مہینہ یہ کوئی ایک گھٹنا نہیں ہے اتہ پردیس کے پورے آخرے نکل والے ہیں سب سے زیادہ لوٹ ڈکیتی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں پکڑ کے کام کیول یہ ہی نہیں پہلی بار دیکھنے تو ملا یو پی میں کہ ابھی تک تو ہم اور آپ جانتے تھے اور دیکھتے تھے کہ پولیس شور کو پکڑ رہی ہے لیکن پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے پولیس شور پولیس کو پکڑ رہی ہے اور اپرادی کھلے جھ گھوم رہے ہیں جتنے بھرشتہ چاری ہیں جتنے مافیا جتنے اپرادی ہیں سب بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے گودام میں رکھے ہوئے ہیں اپنے دل میں جوڑ لیا سب کو انہوں نے یہ جو ہم لوگوں کو اور آپ کو کیول بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ بدنام کرنے کے لیے ہمارے آپ کے اوپر انجائے کر رہے ہیں کیا اروند کیزیوال پر کوئی ایسا عروب تھا جیل جانے کا بتاؤں مکھونتی کو جیل بھیج دیا ابھی ہم لوگ جھارکن گئے تھے لاکھوں لاکھ کی ریلی تھی اتنی بڑی ریلی کہ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے پورے جھارکن کے لوگ کھٹے تھے وہاں جھارکن کے مکھونتی جیل بھیج دیا بینہ کسی اس کے اسی لئے ہم کہنا چاہتے ہیں آپ سے اتحاس اٹھا کر کے دیکھ لینا جس تانہ شاہ کے بارے میں ہم لوگ کبھی کبھی چرچہ کرتے ہیں ہٹلر وہ بھی تانہ شاہ بورٹ سے آیا تھا بورٹ سے پہنچ کر کے کبجہ کر لیا ہٹا نہیں یہ لوگ بھی بورٹ سے پہنچ کر کے کبجہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگ تند میں ہمیں ادھکار ملا ہے بورٹ ڈالنے کا تو انہیں بورٹ ڈال کر کے ان کو ستہ سے ہٹانے کا کام کریں بولو ہٹا ہوگے انہیں سب لوگ تو ایٹا کو ہم لوگ گلنے اس بار اس سے اچھا سمیکن کیا ہوگا بتاؤ سب بورٹ دے رہے ہیں آپ کو اور تب ہی ان کی بھاشا بدل گئی دلی والوں کی بتاؤ دلی والوں کی بھاشا بدل گئی کہ نہیں بدل گئی کچھ چیزوں کا نام لے رہے ہیں وہ ان کے جیون میں کبھی آئی نہیں وہ چیز اور اپنے لکھنوں والوں کی بھی بھاشا بدل گئی بتاؤ بھاشا بدل گئی کہ بدل نہیں نہ مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں نہ بروچگاری پہ بات کر رہے ہیں نہ کسان کی تکلیف پہ رسانی کی بات کر رہے ہیں اور نہ پیپر لیک پہ بات کر رہے ہیں اس لئے نوجوانوں یاد رکھنا تمہاری نوکری تو چھینی چھینی ہے لیکن سوچنا گھر جا کر کے تمہارا ایک تہائی جیون اس بھارتی جنتہ پارٹی نے برباد کر دیا ایک تہائی جیون جو لوٹے کا نہیں اسے ایک تہائی جیون کو انہوں نے برباد کر دیا اس لئے سب لوگ مل کر کے دیوے ساگ جی کو سائیکل چھنوچن پہ جتانے کا کام کرنا ہے اتنی گرمی اتنی دفیری میں کچھ لوگ تو ہیں ٹینٹ کے اندر تھوڑی بہت چھائے مل لئی ہے لیکن بینا اس کے ہی دوپیری میں کھڑے لوگوں کا میں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں چاہے وہ سامنے اوپر دکھائی دے رہے ہوں چاہے ہمارے سامنے ہوں دور تک دیکھنا ہوں باہی طرح وہ پیشے بھی لوگ کھڑے ہیں اور پہلے ہم لوگ سیٹیپیڑی بھائی رات دینے لگے تھے جاتی جڑنا تو کرائیں گے ہی کرائیں گے جس سے ہر آبادی کو اپنے حساب سے حق و سمان مل جائے جو جتنا آبادی میں اس حق و سمان مل جائے بھگیل سماج کو ہم لوگ سیٹیپیڑ دینے لگے تھے دھنگا سیٹیپیڑی جو اس سرکار نے روک دیا جانبوچ کر گے ہم لوگ جاری کرانے کا کام کریں گے انہیں بھی سمان دلانے کا کام کریں گے جہاں تک ہم لوگوں کا نعرہ تھا پرانی پینشن بہال ہوگی پہلے بھی بھال کرنا چاہتے تھے انگنی ویر ختم ہوگی اور پرانی پینشن بہال ہوگی ہمیں سچھا مطروں کو ہم لوگوں نے سمان دیا تھا انہیں پکی نوکری دینے کا انظام کر رہے تھے سچھا مطروں کا انہوں نے جیون برباد کر دیا انہیں بھی سمان اور سرکاری نوکری کی طرح انہیں نوکری دینے کا کام بھی سماج بازی سرکار میں ہوگا کسانوں کا کرج ماف ہوگا پورا کا پورا جب یہ ادیوک پتیوں کا کرج ماف کر سکتے ہیں تو کسانوں کا کرج ماف کیوں نہیں ہوگا ایٹا کاس گنج کے لیے لنک کرنے کے لیے ٹین سو بدہا یہ تو آنے والے سمیں میں ٹین کی بیوستہ بھی کرانے کا کام ہم لوگ کریں گے